اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چکن سپائسی میکرونی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ ایزیلی اسے گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جھٹ پڑ بن جاتی ہے اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں پاس ہی پہلے آئیکن کا بٹن دبانا نہ بونے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے چلیں جی ویڈیو سٹر آٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک بٹن اس میں میں نے تھوڑا سا آئل آئٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اپنی حساب سے اپنی مرضی کے مطابق اس میں آئل آئٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں آئٹ کریں گے جنجر گارلک کا پاوڈر آپ چاہیں تو ایسے بھی اس کا پیسٹ بنا کے بھی اس میں آئٹ کر سکتے ہیں میرے پاس پاوڈر آئیلیبل تھا تو میں نے اس میں پاوڈر آئٹ کر دیا ہے چلیں جی اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اسے مکس کریں ہوں اس کو مکس کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی وائل کیا ہوا چکن جس کو میں نے بلکل ریشہ ریشہ کر لیا تھا آپ چاہیں تو چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے بھی اس میں ڈائریکٹ آئٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں اسے پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے فرائے کروں گی اور اس کے بعد ہم اس میں مسائلے آئٹ کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم اسے اسے فرائے کرتے ہوئے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون چلی فلاکس آئٹ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپون میں اس میں آئٹ کروں گی بلک پیپر ون ٹی سپون سالٹ یہ دیکھیں اب یہ چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مزید پانچ منٹ تک ان چیزوں کو ہو جائے وہ ہم لوگ فرائے کریں گے اور یہاں پہ میں اس میں ہاف ٹی سپون اٹ کر رہی ہوں چائنیز نمک اور مزید اسے اچھے طریقے سے فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد باقی چیزیں اس میں اٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے برابر کٹیوئی شملا میرچ اس میں اٹ کی ہے اور ہاف کپ ہی بند کو بھی جو ہے وہ میں نے کٹیوئی اس میں اٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو اس میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی گاجر آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کی گٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے گریٹ کی ہوئی گاجریں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس میں ہاف انین جو ہے وہ اس میں اٹ کیا ہے اور ہمیں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی یہ دیکھیں آپ نے اسی طرح سے لگتر چمچ ہلا کی اس کو تمام چیزوں کو جو ہے اس مثالی میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد میں میں اس میں اٹ کر رہی ہوں سویا سوس ٹو ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی ون ٹیبل سپون سرکا یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں اور تمام مثالہ جو ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب میں اٹ کروں گی بوائل کیوئی مکرونی یہ دیکھیں جی بوائل کیوئی مکرونی جو ہے وہ اس میں میں نے اٹ کر دی ہے اب میں اس کو اس مکشر کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کروں گی یہاں پہ آپ نے اس کو مکرونی کو مثالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اسے بالکل لو فلم پہ پکنے دینا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ مثالہ جو اچھتے کسے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی میکرونی جو ہے وہ بن کے تیارا ہو چکی ہے یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اسے بلکل لو فلم پہ پکنے دیا تھا اور اب میں اسے مکس کر رہی ہوں اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لےγے یہ دیکھیں جی جو میکرونی ہے چکن میکرونی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ جو ہے گرم گرم چکن میکرونی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا